وزیراعظم عمران خان کی ہمشیرہ اور شوکت خانوں اسپتال کی ڈائریکٹر علیمان خان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سلائی مشینوں کی کمائی سے اندرون اور بیرون مقت جائیدادیں بنائیں اور ان کی تمام جائیدادیں ظاہر کی ہوئے ہیں لیکن اپوزیشن راہنمان کا موقف ہے کہ یہ جائیدادیں دراصل عمران خان کی ہیں کیونکہ سلائی مشینوں کے بزنس سے اتنا پیسہ کمانا نامنکر ہے اپوزیشن کا یہ بھی الزام ہے کہ عمران خان نے اپنے خیراتی ادارے شوکت خانوں میموریل کینسر اسپتال سے پیسے نکال کر یہ جائیدادیں بنائیں ہیں واضح رہے کہ جب سن 2019 میں پاکستانیوں کی بیرون ملک جائیدادوں اور اکاؤنٹ سے متعلق کیس میں وزیراعظم کی ہمشیرہ علیمہ خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تھی تو انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے امریکہ اور دوائی سمیت اپنی تمام جائیدادیں ظاہر کی ہوئی ہیں جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے مشینوں کی کمائی سے یہ ساری جائیدادیں بنائیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں پاکستان میں بہت سی خواتین صلائی مشین سے روزگار کمارہی ہیں لیکن میری صلائی مشینوں کا مزاق اڑایا گیا علیمہ خان نے مزید کہا کہ میری ویلتھ سٹیٹمنٹ چیک کر لیں میں بیس سال سے یہی کام کر رہی ہوں آپ ریکارڈ چیک کر لیں تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں وزیراعظم کی ہمشیرہ کا کہنا تھا کہ سلائی مشینیں ہماری ایکسپورٹ کا بہت بڑا حصہ ہیں اور لاکھوں لوگ ان مشینوں پر کام کر رہے ہیں پاکستان میں فورن ایکسچینج ایکسپورٹ سے آ رہا ہے اور میرے معاملے میں سلائی مشینوں سے آ رہا ہے تب ایک اور صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ کو اپوزیشن کی جانب سے عمران خان کا بے نامی دار ٹھہرایا جا رہا ہے اس پر علیمہ خان نے جواب دیا تھا کہ میں اس حوالے سے اپنا بیان دے چکی ہوں مجھے عمران خان کی طرف سے نہیں بلکہ والدین کی جانب سے وراثت میں حصہ ملا ہے واضح رہے کہ دبائی میں پاکستانیوں کی جاہدادوں کے معاملے پر سپرین کورٹ کی ہدایت پر قائم کمیٹی نے آٹھ سو تیرانوے مالکان کو نوٹسز بھیجوائے تھے جن میں سے چار سو پچاس افراد نے جاہدادوں کی ملکیت تسلیم کر لی تھی جبکہ چار سو تینتالیس افراد نے اس حوالے سے کوئی جواب جمع نہیں کر آیا تھا بعد ازہ اس قسم کی اطلاع سامنے آئیں کہ وزیراعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خانم نے دبائی میں اپنی جاہدادوں کے حوالے سے ایف بی آر کو ٹیکس جمع کرا دیا ہے رپورٹس کے مطابق انہوں نے دبائی میں اپنے پرتائیش فلیٹ کی پچیس فیصد تقوینی مجموعی قیمت اور پچیس فیصد جرمانے کی رقم ٹیکسوں کی مد میں جمع کرائی تھی بتایا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کی پراپرٹی کی مالیت تقریباً سات کروڑ چالیس لاکھ روپے ہے اور ان کا فلیٹ دبائی کے قلب میں برج خلیفہ سے متصل ہے جو کہ انتہائی مہنگا علاقہ ہے متعلقہ حکام کے مطابق ٹیکسوں اور جرمانے کی شکل میں علیمہ خان پر دوہرہ جرمانہ آئیت کیا گیا تھا اور ایف بی آر اور ایف آئی اے حکام سے معاملات تیہ کرنے کے لیے علیمہ خان کی قانونی ٹیم کو چار ہفتے لگے علیمہ خان نے ایف آئی اے کو دیئے گئے اپنے حلفیہ بیان میں کہا تھا کہ مذکورہ فلیٹ بیرون ملک کاروبار سے حاصل آمدنی سے خرید آ گیا یاد رہے کہ علیمہ خان بہنوں میں عمران خان سے سب سے قریب ہے وہ شوقت خانم اسپتال اور نمل یونیورسٹی دونوں کے بورڈز میں شامل ہیں اور اکثر نمل کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے بیرون ممالک کا سفر بھی کرتی رہتی ہیں عمران خان چاروں بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کے ناتے ان کی محبتوں اور شفقتوں کا مرکز ہیں کرکٹ ہیرو بنے تو گھر والوں کو وہ اور بھی بڑے لگنے لگے سیاست میں قدم جمعے تو پیار کرنے والی بہنیں محافظانہ کردار ادا کرنے لگیں کبھی کبھی تو یہ بہنیں سرپرستی اور حفاظت کرنے والے کردار سے بڑھ کر ان کے معاملات میں مداخلت بھی کرتی رہیں روبینا جو ان کی سب سے بڑی بہن ہیں انہوں نے اور علیمہ خان نے بنی گالا میں بھائی عمران خان کے ساتھ ہی گھروں کے لیے زمینیں بھی خرید رکھی ہیں جہاں دونوں نے چھوٹی انیکسیاں بھی بنای ہونے ہیں روبینا نے شادی نہیں کی جبکہ علیمہ خان کے دو جوان بیٹے ہیں جبکہ ان کا خاون انجنئر سحیل امیر خان ائر فوس کے ریٹائر آفیسر ہیں سینر صحافی و تجزیہکار سوحیل وڑائج کے مطابق علیمہ خان اپنے متحرک سیاسی اور سمادی کردار کے حوالے سے عمران خان کی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ دخل اندازی کا الزام سہتی رہی ہیں جمائمہ گولڈ سپن سے شادی کے دنوں میں بہنوں پر مداخلت کا الزام لگا البتہ جمائمہ نے عمران خان سے اسرار کر کے انہیں لاہور کے زمان پارک میں واقع خاندانی گھر سے پہلے اسلامباد کے ای سیون اور پھر ڈیپلومیٹک انکلیو میں واقع اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا لیا جس کے بعد بنیگالہ کی زمین خریدی گئی اور یوں وہ مشترکہ خاندانی نظام سے الگ ہوئی بعد میں جمائمہ اور عمران میں جو الہدگی ہوئی اس میں وزیر آزم کی بہنوں یا خاندان کا کوئی کردار نہ تھا جو بھی مسئلہ تھا ان دونوں میان بیوی کے درمیان تھا مگر عمران خان سے عمران خان کی شادی پر بہنوں کا سخت مخالفانہ رد عمل سامنے آیا اور عام طور پر گھر کے اندر چھپی رہنے والی لڑائی سر عام زیر بحث آتی رہی اسی زمانے میں علیمہ خان نے عمران خان کو کئی خطابات بھی دیئے اور انہیں اپنی ناراضی اور گلے شکوں پر ممنی کئی ایس ایم ایس اور ووٹس ایپ میسیجز بھی کیے عمران خان کی کہانی پر یقین کیا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے عمران خان کو علیمہ خان کی گالیوں اور پیغامات کے بارے میں بتایا تو عمران خان کا فوری رد عمل یہ تھا کہ علیمہ خان نئے پاکستان کی فاطمہ جناح بننا چاہتی ہیں سحیل وڑائی کے مطابق اگر اس فکرے کی تشریح کی جائے تو نئے پاکستان کے بانی عمران خان اگر آج کے قائد عاظم محمد علی جناح ہیں تو ان کے ساتھ جدوجہد کرنے والی بہن کی خواہش ہے کہ وہ نئے پاکستان کی فاطمہ جناح کا مقام اور مرتبہ حاصل کریں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شاید عمران علیمہ کے اتنے قریب نہیں ہے کہ جتنے قائد عاظم اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کے قریب تھے اس لئے عمران خان بھی نہیں چاہیں گے کہ علیمہ خان کو یہ مقام دیا جائے بلکہ وزیر عاظم کی حلف برداری اور بشرا مانکہ کے ساتھ اپنی شادی جیسے دو اہم ترین مواقع پر اپنی بہنوں کو ناملا کر انہوں نے ان کی اہمیت یا اثر اور سوک کو کم سے کم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے دوسری طرف عمران خان کے مخالف علیمہ خان کو فاطمہ جناح کا مرتبہ تو کیا دیں گے وہ انہیں عاصف علی زلداری کی بہن فریال تالپور بنانا چاہتے ہیں یعنی جس طرح فریال تالپور پر مقدمات قائم ہیں مخالفین چاہتے ہیں کہ علیمہ خان پر بھی ایسے مقدمات قائم ہوں اور عمران خان بھی عاصف زلداری کی طرح بدنام ہوں علیمہ خان نے کاروبار کے دورے اروج میں ملٹائی نیشنل کمپنیوں سے کئی ٹھیکے لیے اور خود کو ایک کامیاب کاروباری خاتون ثابت کیا اب ان کے بزنس میں ان کے دونوں بیٹے شہریز اور شیر شاہ بھی شریک کار ہے اپنے اس بزنس کے حوالے سے ان کا بیرون ملک بھی آنا جانا لگا رہتا تھا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دبئی کا یہ فلیٹ اسی زمانے میں خریدا گیا جب یہ ٹیکس ٹائل کی ورامداد کا بزنس کر رہی تھی نیازی خاندان میں روبینہ کو احترام حاصل ہے تو علیمہ خان کا غصہ مشہور ہے وہ اکثر اپنے موقف کا اظہار انتہائی جارہانہ انداز میں کرتی ہیں بشرا مانکہ سے شادی سے پہلے ہی ان کا مشترکہ خاندانی نظام تو ختم ہو چکا تھا مگر زمان پارک کے شکر میں مشترکہ خاندانی گھر باہرحال موجود تھا اس گھر کا انتظام انسلام عمران خان کی بہن نورین خان کے سپور تھا جن کی شادی چٹا ذات انجینئر حفیظ اللہ خان سے ہوئی اور وہ اپنے بیمار والد کی دیکھ پھال اور مشترکہ گھر کی نگبانی کے لیے اسی گھر میں مقیم رہی تاہم تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ زمان پارک والا گھر مسمار کر کے اس پر نئی تعمیر کی جا جکی ہے اب کوئی بہن اس گھر میں رہتی ہے اور نہ ہی آتی جاتی ہے یہ مکمل طور پر عمران خان کے زیر استعمال ہے جہاں بشرا بی بی لاہور آئیں تو اس گھر کا چکر لگا لیتی ہیں برسگیر پاکو ہند میں روایتی طور پر بہنیں بھائیوں پر جان چھڑکتی ہیں بھائی ایک ہو اور بہنیں چار تو محبت اور بھی بڑھ جاتی ہے بھائی ہیرو اور پھر وزیراعظم بن جائے تو بہنوں کو اور بھی اچھا لگتا ہے لیکن عمران خان برطانیہ میں طویل قیام کے بعد سے اپنے جذبات کے اظہار میں باقی پاکستانیوں جیسے گرم جوش نہیں اس لیے علیمہ خان ہو یا کوئی دوسری بہن وہ اس کے لیے اپنے سیاسی کریئر کو ذرا سی ذکوی نہیں لگنے دیں گے وہ شاید یہ تو چاہیں گے کہ بہن علیمہ خان کا کوئی مالی سکینڈل نہ بنے لیکن اگر انہیں کہیں سے صدا سنائی گئی تو عمران خان انہیں بچانے کے لیے آگے ہرگز نہیں بڑھیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا